نمسکر آدھا میں تاریخ حمید ونگز کلچرل سوسائٹی کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک مختصر افثانہ جس کا نام ہے بے امید ہو آپ کو پسند آئے گا تو شروع کرتے ہیں اب میں کیا کہوں ان پنڈی جی سویش تیرپاٹھی جی کو جنہوں نے میرا ہاتھ دیکھ کر یہ بتایا تھا کہ بے کا حرف یعنی ہندی میں با انگریجی میں بی تمہارے لیے نہائیتی بدقسمت اور اپسگن والا ہے مہا سے تمہاری موت کا خواہ کوئی بھی سبب ہوئے مگر وہ سبب ہوئے گا بے سے لہٰذا ہر اس چیز سے بچو جس کا نام بے سے شروع ہوتا ہے بظاہر یہ تو صرف ایک حرف تھا بے جب احتیاط شروع کی تو پتا چلا بے کس قدر عالمگیر ہے کہ توبہ ہی بھلی بجلے خواب بادل میں چمکے یا گھرے لو روشنے کی صورت میں روشن ہو خوفناک بن گئی بندوق بارود بندر بنمانوس بچو وغیرہ تو خیر ہیں ہی بےہودہ چیزیں مگر بہن بھائی بیوی تک سے جو شک مطمئن نہ رہ سکے بھتیجوں اور بھانجوں سے جس کو ہر وقت اندیشہ ہو برفی جیسی مٹھائی نہ کھا سکے گرمیوں میں برف سے پرہیز کرے بھوپال اور بیہار کے نام سے گھبرائے اور ممبئی پہنچ کر جس کو یہ خیال ستائے کہ اس کا نام بھی تو پہلے بمبئی تھا بھائی بائسیکل دیکھ کر جس کا خون خوشک ہو جایا کرے اور سوتے سوتے جو شخص بستر سے اچھل کر کھرری چارپائی پر لیٹنے کو ترجیح یعنی پریفرنس دے بدر الحسن جیسے دوست اور بخاری جیسے کرم فرما سے الجھن ہو بچوں کو دیکھ کر جسے وحشت ہونے لگے اس کی زندگی بھی کیا زندگی ہے توبہ توبہ دل کو جیسے یقین سا ہو گیا کہ موت کی تاریخ کسی بھی سال میں ہو مگر یہ تہہ کہ دسمبر کی بارہ بیس اور بائیس تاریخ کو ضرور ہوگی اسی لیے کہ دسمبر سال کا باروہ مہینہ ہوتا ہے اور ہر مہینے میں یہ تین تاریخ ایسی ہوتی ہیں جو بے سے شروع ہوتی ہیں سن بیس بیس یعنی ٹونٹی ٹونٹی شروع ہوتے ہی صدقہ خیراج شروع کر دیا تھا اور یہ احتیاط رکھا کہ صدقے میں بکران آئے بھیڑا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں یا مرغہ ہی آ جائے اگر یہ صدقے قبول ہو گئے تو یہ سمجھ لیجیے کہ گویا کچھ محلت مل گئی اب آپ کو یقین نہ آئے گا اس سال کی عید تو خیر عید تھی مزے سے گزر گئی مگر بقر عید قیامت بن کر آنے والی ہے خدا خدا کر کے جب یہ تہوار گزر جائے گا تو معلوم ہوگا کہ جیسے پھر سے پیدا ہوئے ہیں مگر اس بے سے بعض اوقات ایسی متبھیڑ ہوتی ہے کہ کیا عرض کیا جائے مثلا حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے ذرا ملازہ فرمائیے یہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ سن بیس بیس یعنی ٹونٹی ٹونٹی مجھ پر بھاری ہے اجی مجھ پر کیا ساہا سب ہی پر بھاری ہے دسمبر یعنی اس سال کا باروہ مہینہ تو خیرہ بھی دور ہے مگر میں ہر مہینے کے بارہ بیس اور بائیس تاریخ کو احتیاطا روزہ رکھ لیتا ہوں اور نماز بھی ذرا پاوندی سے پڑھنے لگا ہوں اس کے علاوہ ہر دن اور رات کے بارہ بجے ذرا ہوشیار ہو جاتا ہوں گزشتہ جنوری میں حسرت مہانی کا ایک سو پینتالیسوں سالگیرہ سارے ملک میں منایا جا رہا تھا مولانا حسرت مہانی جن کی پیدائش ایک جنوری اٹھارہ سو پچھتر کی ہے اور جو ہندوستان کے بہت بڑے ساہتکار شاعر پترکار اسلامی ودوان سماج سیوک اور آزادی کے سپاہی تھے ارے آپ کو تو معلومی ہوگا کہ حسرت مہانی نے ہی تو دیا تھا انقلاب زندہ بات کا کرانتی کاری نارا انہی کے زہر اعترام اکیس جنوری کو لکھنوں میں مشہرہ رکھا گیا تھا اور لوگ چاہتے تھے کہ میں شرکت کروں اکیس تاریخ یعنی دو خطرناک تاریخوں کے بیچ و بیچ بہرحال مجھے کس تاریخ سے کوئی ذاتی طور پر کوئی احتراز نہیں ہے چنانچہ کچھ نوجوان دعوتی انویٹیشن لے کر میرے پاس حاضر ہوئے معلوم ہوا کہ بزمِ ادم بادامی باغ کارکون ہیں عجی دعوت نامہ دیکھ کر خون خوشک ہو گیا ابے بے کی بھرمار تھی بزمِ ادم میں بے بادامی میں بے باغ میں میں دل نے کہا کہ برخدار یہ موت کا پروانہ ہے گئے نہیں کہ قصہ پاک ہوا سہکڑو بہانے کر کے ان کو ٹال دیا بائیس جنوری کو بھی ایک مشاعرہ تھا اس سے بھی نجات حاصل کر لی مگر چوبیس تاریخ چوبیس تاریخ محفوظ نظر آئی چنانچہ شرکت کا وعدہ کر لیا وہی چونکہ لکنو جانا تھا لہذا روانگی کے لیے کچھ انتظام مکمل کر لی ایک معمولی سی حتیات یہ ضرور کی کہ جو صاحب لینے آئے تھے ان سے ارز کیا کہ صاحب میں اصولاً بس میں سفر نہیں کرتا اب موٹر کا انتظام کر لیجئے یا پھر ریل سے چلیں گے وہ ریل سے چلنے کے لیے راضی ہو گئے مگر اب یہ اتفاق بلاختہ ہو کہ ریل کا وقت بارہ بچ کر بیس منٹ تھا ظاہر ہے یہ ریل بھی ایک قسم کی بسی ہوئی موٹر کے ان کے بجٹ میں گنجائش نہ تھی اور یہ بات ان کو آسانی سے سمجھائی نہیں جا سکتی تھی کہ بارہ بچ کر بیس منٹ پر جانے والی ٹرین سیدھی قبرستان کو جاتی ہے سوال یہ تھا کہ اب کریں تو کریں کیا ارادہ کیا کہ فوراں دل کے دورہ پڑھنے کا ناٹک کیا جائے تاکہ اے یہ صاحب خود ہی نہ لے جائے مگر دورہ شروع ہوا ہی تھا کہ یہ صاحب حکیم بن گئے ایک نعرہ بلند کیا کہ ارے بھائی کوئی ہے فوراں بدائے مشک اور برف کا انتظام کیا جائے یک شد نشد بدائے مشک اور برف زہر وہ بھی آتشا نسخے کے دونوں اجزہ میں بھے فوراں دورے کو ملتوی کرنا پڑا اور ان سے ارچ کیا کہ دیکھیں اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں مگر اس حالت میں فوراں سفر کرنا میرے لئے مناسب نہیں ہے وہ آدمی معقول نکلے ٹائم ٹیبل دیکھ کر بولے دوسری گاڑی دو بچ کر پندرہ منٹ کو جاتی لہٰذا اس ریل سے روانہ ہو گئے اور گاڑی چل دی کہ وہ ٹریجٹی وہ ٹریجٹی کی خدا کی پناہ اب تک تو کچھ رسمی تکلفات کی وجہ سے کچھ دل کے دورے کی وجہ سے ان حضرت سے تفصیلی گفتگو نہ ہو پائی تھی اب جو ٹرین میں آرام سے بیٹھے ہیں تو میں نے ان حضرت سے کہا کہ بھائی ماف کیجئے گا میں نے اب تک یہ تو آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ کی تعریف کیا ہے وہ کھسے نکال کر بولے تعریف تو اس خدا کی جس نے دونوں جہان بنائی ویسے بندے کو بشیر بیگ کہتے ہیں ہائے ایک دم جیسے کرنٹ سا لگا بشیر اور پھر بیگ سفر میں ایک چھوڑ دو بے ساتھ ساتھ ہیں یہاں یہ ہے تیات کہ بیگ یا بستر یا بکسہ تک ساتھ نہ لائے تھے کیا معلوم تھا کہ بستر اور بیگ کے بجائے بشیر بیگ مل جائیں گے پھر خیال آیا کہ چلو تخلص کی سہارے یہ سفر تیہ کر لیں گے اسی لئے میں نے گھبرا کر پوچھا اور تخلص کیا فرماتے ہیں جناب بسمیل کہتے ہیں خاک سار کو جی میں آیا کہ خطرے کی زنجیر کھینچ لوں یعنی بتویزی بے لاختہ ہو کہ تخلص تک آپ کو بے کے علاوہ کچھ اور نہ ملا تھا بے وقوف کہیں گا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سفر ضرور آخری سفر ہے اور یہ محض جبکہ ایک ہی نام میں تین بے موجود ہیں یقیناً ملک الموت یعنی روح قبض کرنے کا فرشتہ ہے یہ آپ سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں مجھ پر وہی کیفیت تاریح ہونے لگی جو بقرائیت کے دن یا ہر مہینے کے بارہ بیس اور بائیس تاریح کو یا ہر دن کے بارہ بجے اور ہر رات کے بارہ بجے تاریح ہوا کرتی ان حضرت کو میرے محسوسات کی کیا خبر اس نے میری دلچسپی کے لیے اپنے بیک سے تاش نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور نہائیتی بے تکلوفی سے پوچھنے لگے رمی جانتے ہیں آپ اب میں ان سے کیا کہتا کیا کہتا میں ان سے کہ تاش کا شوق تو پنڈیت سویش تریپاٹھی جی نے جب سے ہاتھ دیکھا ہے ایسا چھوٹا ہے جیسے تاش کھیلتے ہی نہ تھے اب یہ باون پتوں والا خوفناک کھیل کون کھیلے میں نے نہائیتی آدزی کے ساتھ معذرت کرتے ہو یعنی کہ معافی مانگتے ہوئے ان کو دوسری باتوں میں لگانا چاہا آپ کی پیدائش کہاں کی ہے تاش کے پتے فرفراتے ہوئے صاحب نے کہا جی پیدائش تو میری باس بریلی کی ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پیدا بھی بےہودہ چھانٹ کر وہاں ہوا ہے جہاں ایک چھوڑ نہیں دو دو بے یہ شخص ضرور آج کوئی حادثہ کرا کر دم لے گا ارادہ کیا کہ اب اس سے بات نہ کریں گے مگر اس کا کیا علاج وہ حضرت خود ہی بولے ویسے زیادہ تر رہنے کا اتفاق ہوا ہے بسوا گھبرا گیا میں میں ایک دم گھبرا گیا اور میں نے گھبرا کر پوچھا اور جناب کا شغل منے پروفیشن کیا ہے نہایتی مسکین صورت بنا کر بولے جی جو سن بیس بیس میں سبھی کا ہے بیکاری دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا آسان اور محفوظ سا سوال تھا مگر کس قدر تشویشن کس جواب دیا ہی اس نہ مراد مشغلوں یعنی ہوبی میں بہت کم ایسے پیشی ہوں گے جو بے سے شروع ہوتے ہوں اب یہ کہ آدمی بدماش بندر والا بندوکچی بہروپیا بساتی بکرا گسا برک انداز وغیرہ نہ ہو یا پھر بیرسٹر بے والا پیشہ ڈھون کر بتانا آسان کام نہیں ہے اب تو یہ بھی پوچھنا خطرے سے خالی نہ تھا کہ جناب اور کیا کیا شوق فرماتے ہیں فرض کر لیجئے کہہ دیں گے کہ یہ بینڈ بجانے کا شوق فرماتا ہوں میں تو تو میں کیا کر لوں گا کیا کر لوں گا میں اب تو میں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ لاکھ کچھ کہیں یا پوچھیں میں ہوں ہاں نہ ہاں میں مختصہ جواب دیتا رہوں گا اور ان کو ٹالتا رہوں گا آخر وہ نہایتی بے تکلفی سے میرے سیٹ پر آ کر بولے بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا بدماشی دیکھی آپ نے بدماشی دیکھی آپ نے غالب کا بھی وہ شیر چھانٹا ہے جو بے سے شروع ہوتا ہے جیسے اس شخص نے میری چھل مقرر کر لی ہے دل میں آیا کہ ایک زوردار چپیڑ رسید کرو اس حرام خور کے کان کے نیچے بے ہودہ بدتمیز بدماشی بے وکوف بن مانوس بدصورت بدماغ بند کرو اس کو